انڈیا میں پانی میں ڈوبے ہوئے شہر دوارکا کی دریافت سے پہلے ارکیولوجسٹ یقین رکھتے تھے کہ ہندوستانی تحزیب صرف تین ہزار سے چھ ہزار سال پرانی ہے لیکن ناظرین کیمبے کی غفہ سے ہونے والی حرانکن دریافتیں اس تحزیب کو نو ہزار سے پندرہ ہزار سال پیچھے لے جاتی ہیں یہ ڈوبا ہوا شہر دنیا بھر کے سمندر یا سارے قدیمہ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والے میسٹریز میں سے ایک ہے ناظرین سمندر میں ڈوبے ہوئے اس شہر کی دریافت یہ ثابت کرتی ہے کہ ہندووں کی لکھی گئی کتاب مہابارت ایک افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے لیکن آخر کیسے؟ اس شہر کو کس نے بسایا اور اس کا حکمران کون تھا؟ ارکیولوجسٹ کے مطابق یہ شہر آج سے پندرہ ہزار سال پہلے بسایا گیا جو پینتی سو سال پہلے تباہ ہو گیا ناظرین ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ شہر پانی میں کیسے ڈوب گیا؟ پینتی سو سال پہلے پانی میں ڈوب جانے والے شہر کو دوبارہ ڈھونڈا کیسے گیا؟ ڈھونڈنے کے بعد اس کے اندر سے کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں جس نے سبی کو حرانی میں مبتلا کر دیا تو یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل ایکسپلور دا یونیورس کو سبسکرائب کر لیجئے ناظرین ہندووں کی کتاب مہابارت کے امطابق کرشنا نے گجرات کے ساحل پر اپنی طاقتور بادشاہت قائم کی تاکہ اس کے اور مگھت کے طاقتور بادشاہ جراسند کے درمیان لا متناہی اموات اور لڑائیوں سے بچا جا سکے اس شہر میں چاندی سے بنے نو لاکھ شاہی محلات تھے جن میں زمورد اور کئی کرشٹل لگے ہوئے تھے ایک وسیع نیٹورک سے جڑا ہوا دوارکا ڈزائن اور فن تعمیر میں اس زمانے کی کسی بھی دوسری تعمیرات کے برعکس تیار کیا گیا تھا ناظرین دوارکا میں سارے قدیمہ کی تحقیقات کو بہیرہ عرب میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے سر انجام دیا 1963 یعنی کے 1963 میں زمین پر کی گئی پہلی تفتیش میں کئی نوادرات سامنے آئیں دوارکا کے سمندری کنارے پر دو جگہوں پر کی گئی کھدائیوں نے روشنی میں ڈوبی ہوئی بستیاں پتھر سے بنی ایک بڑی جیٹی اور تین سراخوں والے سارخی پتھر کے لنگروں کو روشن کیا بستیاں برونی اور اندرونی دیواروں اور قلعے کے گھڑوں کی شکل میں موجود ہیں اینکرز کی ٹائپولوجیکل درجہ بندی سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی درمیانی ریاستوں کے دور میں دوارکا ایک بندرگاہ کے طور پر پھل پھول چکی تھی ساحلی کٹاؤ شاید ایک قدیم بندرگاہ کی تباہی کا سبب تھا ناظرین اس کے بعد 1983 میں ہندوستان کے سمندری اثارے قدیمہ کے یونٹ نے ہڑپا تہزیب کے بندرگاہی مرکز لوتھل کے آس پاس پانی کے اندر خدای شروع کی جو کہ دوارکا کے قریب ہی واقعہ ہے ٹیم کی قیادت میں اثارے قدیمہ کے ماہر اثار راؤ اس علاقے کے آس پاس وادی سندھ کی تہزیب کی پیشگوئی کرنے والے نمونے اور برطن ڈونڈ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈوبے ہوئے شہر دوارکا کی تلاش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا 1988 کی دریافتوں سے زیادہ تر نمونے زیورات اور ٹوٹے ہوئے دھانچے برامد ہوئے جو 3500 سال سے زیادہ پرانے تھے لیکن آزرین انتہائی حتمی نتائج کیمبے کی اوفاں میں سٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے حادثاتی طور پر حاصل کیے سطح سمندر سے تقریباً 70 فٹ نیچے انہیں ریت کے پتھروں کی دھیواریں گلیوں کے گریڈ چٹان کے انتہائی بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے اور تانبے کے سکے دریافت ہوئے جو 9500 سال پرانے ہیں ناظرین آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی دریافتوں نے یہ ثابت کیا کہ کتابوں میں لکھا گیا دوارکہ کا افثانوی شہر نہ صرف حقیقی تھا بلکہ یہ ہندوستانی تہذیب کی تاریخ میں بھی اضافہ کرتا ہے ناظرین ہندو افثانوں میں ہر لانت یا بدعا کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ بابا دروہ سا نے ایک بار کرشنا اور ان کی بیوی رکمنی سے ملاقات کے لیے انہیں اپنے محل میں بلائیا راستے میں رکمنی نے کرشنا سے کچھ پانی مانگا تو اس نے ایک افثانوی سراغ خودا جس سے دریائے گنگا کا جنم ہوا اس بات پر دروہ سا غصے میں آگئے کہ رکمنی نے ان کی اجازت کے بغیر پانی پیا ہے اس نے رکمنی کو بدعا دی اور اسے اس جگہ قید کر لیا گیا لہٰذا کہا جاتا ہے کہ دوارکا میں رکمنی کے مزار کا ڈھانچہ بنایا گیا جہاں وہ اس سزا کے بعد کھڑی تھی بعد میں یہی ڈھانچے آسارے قریمہ کی ٹیم نے خدائی کے دوران حاصل کیے لیکن ناظرین دوارکا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا تحقیق کے مطابق 3500 سال قبل ایک تباہی نے پورے شہر کو نگل لیا یہ شہر سمندر کی تہ تک ڈوب گیا ناظرین ماہرین آسارے قریمہ نے اس کی تباہی کی تین ممکنہ وجوہات بتائی ہیں پہلا سمندر کی سطح میں تبدیلی دوسرا زلزلہ یا سونامی اور تیسرا سمندر کی سطح میں اچانک اضافہ یہ انکشاف ہوا کہ جس حالت میں امارتیں دریافت کی گئیں یہ سونامی یا زلزلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بیلڈنز ابھی بھی اچھی حالت میں موجود ہیں اگر یہ سونامی یا زلزلہ ہوتا تو اب تک ان کا ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ناظرین ایک صورتحال ممکن ہے کہ سمندر کی سطح میں اضافہ کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہرین میں ایک ہی وقت میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کی تائد اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ دوارکہ کے شہر کے قریب ترین واقعہ ساحلی قصب لوتھل اور بہرین کے درمیان یہ تجارت کا ایک مسروف نیٹورک تھا ناظرین اس تاریخی شہر میں واقعہ دوارکہ دیش مندر دوارکہ کے بادشاہ کی پوجہ کے لیے آج بھی موجود ہے سے ایک بجے تک اور شام پانچ بجے سے رات ساڑھے نو بجے تک ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اگر آپ پاکستان سے دریافت ہونے والی چھبیس سو سال پرانی ایرانی شہزادی کی ممی کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر والے کارڈ پر کلک کیجئے اور اگر آپ ایجپشن پائرامیٹس کی مسٹریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے والے کارڈ پر کلک کیجئے ہمارے چینل ایکسپلور دا یونیورس کو سبسکرائب گر لیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ